مجھے پروفیسر سوہیل کی باتوں پر اعتماد تو نہ تھا لیکن اب میں باقائدگی سے یوگا کرنے لگا سانس کی ورزش سے اتنا فرق ضرور ہوا کہ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ میں قوت کا ایک خزانہ ہے اور یہ قوت میرے اندر جمع ہو رہی ہے میں ابھی تک اپنا ڈھکنا گھول کر اس قوت کو پہچاننے میں کامیاب تو نہ ہوا تھا لیکن اب مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میں پھیپڑوں کی جگہ پیٹ سے سانس لے رہا ہوں پروفیسر سوہیل سے ملنے کے بعد میں نے آفتاب کو خط لکھنے بند کر دیئے اسے خط لکھ کر وائی ام سی اے کے آگے پرزا پرزا کرنا اب میرا شیار نہ رہا اگر میں اسی طرح یوگا کرتا رہتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے لیکن اس روز جب میں مہاتمہ بودھ کی طرح آلتی پالتی مارے کمل آسن بیٹھا تھا تو ایک استری میری زندگی میں وارد ہو گئی اس کے آنے سے پہلے ٹھن سے دروازے کے اوپر لگی ہوئی بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا تپسیہ کا آرت سے بڑا پرانا رشتہ ہے اینٹ کتے کا بیر ہے جہاں ایک موجود ہو دوسری اس مقناطیسی حدود کی طرف بڑھتی چلی آتی ہے آرت اور تپسیہ یہ دونوں کھلی دشمن ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کے تاقب میں رہتی ہیں پہلے بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا پھر ساتھ ہی فیروزی رنگ کے پردے میں سے کوئی لپٹا لپٹایا آگے بڑھا پھر پیتل کے روڈ سے پردہ الہدہ کرتی ہوئی ایک بھرپور جوان عورت باہر نکلی یوگا کرنے لگو تو اسی نقشے کی عورتیں اسی طرح وارد ہوتی ہیں ہائے ہائے یہ پردہ ٹانگ رکھا ہے آپ نے بدقسمتی سے روڈ چھوٹی ہے اور دروازے کا تختہ جب بھی پردے سے لگتا ہے پردہ گر جاتا ہے تو کوئی علاج کرے نا ابھی اگر یہ پیتل کا ڈنڈا میرے سر لگ جاتا تو میں ختم ہو جاتی فوراں چلو جی میرے میاں کو تو خوشی ہوتی لیکن میری بڑی ماں تو مر جاتی نہ غم سے میں نے آسم چھوڑا سینے میں رکے ہوئے سانس کو ہموار کیا اور اس کی طرف نگاہ کی جب کبھی کوئی شخص تپسیہ سے نکل کر کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اس کی حصیات پر عورت دگنی شکتی سے حملہ آور ہوتی ہے اس کے ایک ہاتھ میں خطے اور دوسرے بازو پر روڈ سمیت فیروزی پردہ لٹک رہا تھا یہ تو جان کا خطرہ ہے آپ اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کرتے پھر اس نے سارے کمرے کو بغور دیکھا اندلے برتن کئی دنوں کا بکھرا ہوا بستر رضائی پر پڑے ہوئے دلے اندلے کپڑے کھلی کتابیں، پھٹے ہوئے کاغذ، الٹی سیدھی جوتیاں ادجلے سگرٹوں کی ٹوٹے، چپلیاں، چیونٹیاں، جھنگر دیواروں سے لگے جالے، دندلائے بلب ادکھلی علماری سے لٹکتے کپڑے کتنا کچھ تھا پھر عورت تو تھوڑی بات سے لمبا نتیجہ آخذ کرنے والی ہوتی ہے اس نے ایکس ری کی آنکھوں سے سب طرف دیکھا اور بولی ٹھیک ہے آپ کیا پردہ ٹھیک کرائیں گے یہاں سائن کریں، داکیاں نیچے کھڑا ہے میں نے اس سے ریجسٹری لے کر رسید پھاڑی اس پر دستخط کیے، تاریخ ڈالی اور رسید واپس کر دی آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ کسی بچے کے ہاتھ بیجوا دیتی بچے تھوڑی ہیں، سور کے بچے ہیں صرف سائیکل چلانے کا شوق ہے باقی کچھ نہیں کرتے بھابی سالت بیچاری ہی تو مت ماری گئی ہے فرید اور مسود تو 007 بنیں گے بڑے ہو کر وہ رسید پکڑے کھڑی رہی کس کا خط ہے؟ کھول کر تو دیکھیں آخر ریجسٹری ہے تین خطوں میں سے ایک امریکن سینٹر کے پروگراموں کی تفصیل سے متعلق تھا، دوسرے خط میں ایک نیم مذہبی عبارت کا پیرگراف رقم تھا اس کے لکھنے والے نے اپنا نام اور پتہ کچھ ظاہر نہیں کیا تھا صرف یہ دھمکی سازد فرمائی تھی کہ اگر میں تین دن کے اندر اندر ایسی عبارت کے سات خط مختلف لوگوں کو پوسٹ نہیں کروں گا تو مجھ پر کوئی ناغہانی آفت آئے گی اس کے بعد چند ان بدنصیب لوگوں کے واقعات رقم تھے جنہوں نے ایسے زنشیری خط کو اہمیت نہ دی اور کیسے ان پر بربادی آئی کسی کا گھر جل گیا کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا کسی کو حادثہ پیش آیا اور کوئی مقدمے میں ماخوص ہوا ریجسٹری تو کھول کر دیکھیں وہ دھمکی کے ساتھ کھولی میں نے اس کے ڈر سے ریجسٹری کھولی اس میں میرے انٹرویو کی تاریخ اور وقت مقدر تھا انٹرویو ہے کس کا؟ میرا ریڈیو سٹیشن پہنچنا ہے پرسوں اچھا پرڈیوسری کی نوکری ہے نا میں حقا بقا اس کی شکل دیکھتا رہا اور وہ خط کی رسید لے کر نیچے سیڑھیاں اتر گئی شکل سے تو وہ اس قدر متجسس نہیں لگتی تھی لیکن عورتوں کی معلومات حیرت انگیز ہوتی ہیں ان کو تمام رشتہ داریاں کپڑوں کی قیمتیں مردوں کی تنخواہوں سمیت سارے الانسز کی تفصیل کس سن میں کون بیمار ہوا کس لڑکی کی منگنی کیوں کر ٹوٹی یہ سب کچھ اور بہت کچھ بغیر پوچھے پتا جل جاتا ہے وہ باتوں میں سے ہی اپنے مطلب کی ساری معلومات اخص کر لیتی ہیں جیسے پھول مٹی سے رنگ اور خوشبو کھینجتے ہیں ایسے ہی گپ چپ عمل کے ساتھ اس کے جانے کے کچھ لمحوں بعد میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور پھر اپنے یوگا کی طرف متوجہ ہو گیا اس بار میں سمہ آسن جمائے شیر کی طرح بیٹھا تھا جب ادھ کھلے دروازے میں وہ پھر نمودار ہوئی ہائے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے آنکھیں کھولی سانس چھوڑا اور بدن کو ڈھیلا کر دیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں میں نے اسے کسی قسم کی تفصیل دینے میں اپنی زلط سی محسوس کی ابھی پہلے آئی تھی تو اور طرح بیٹھے تھے اب آئی ہوں تو اڑنگ بڑنگ ہو رہے ہیں بات کیا ہے میں یوگا کر رہا تھا میں نے ایسے کہا جیسے چوری کر رہا تھا وہ کیا ہوتا ہے ایک قسم کی جسمانی اور روحانی تعلیم ہوتی ہے وہ آرام سے میری چار پائی پر بیٹھ گئی عمر میں وہ مجھ سے ضرور چھوٹی ہوگی لیکن جسم کی ساخت سے لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اسی رعایت سے اس کی باتوں میں ایک کھلا ڈولا پکا پن تھا صبح سیر کریں اور نماز پڑھیں بھاقائدگی سے اچھا میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا اس نے حکم چلانے کا کیا سیدھا سا طریقہ نکالا تھا اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کبھی کبھی انسان کے سر میں کوئی دھن سماج آتی ہے اور پھر نکالے نہیں نکلتی ایسے ہی میرے ذہن میں سیمی کا تصور بیٹھ گیا تھا پانیوں سے بوجل جہاز کی طرح اور یہ خیال صبح کی سیروں سے نکالنے اتنے آسان نہیں ہوا کرتے اچھا پردہ پکڑائیں بریکٹ آپ خود ٹھیک کر لینا کم از کم اسی کو سیدھوں میں سلوہ لوں گا آپ تکلیف نہ کریں میں غلط تو نہیں سیدھوں گی سلائی کے سکول میں کورس پاس کیا ہے میں نے میں نے چپکے سے اسے پردہ تھما دیا کینچی ہے آپ کے پاس اس نے پردے کے انسلے دونوں پرٹ ناپتے ہوئے پوچھا مونچوں والی کینچی ہے چلیں لائیں وہی دیں پھر اس نے دونوں پردوں کے سرے ملا کر مجھے پکڑا دیے ذرا کان نکالوں اب کچھ دیر ہم دونوں پردے کے سرے پکڑے ہوئے اس کی آڑ نکالتے رہے کتنا نفع رکھوں ڈنڈے کے لیے مجھے کیا معلوم ہاں کیسے معلوم ہو سکتا ہے ورنہ آپ تک کچھ کر نہ لیتے اس نے پینچی سے وافر کپڑا کاٹا اور چھپاک چھپاک ٹانکے لگانے لگی میں اس کی موجودگی میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے بن کنڈی والے غسل خانے میں نہ رہا تھا کبھی کبھی وہ میرے کپڑے سے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھ لیتی جیسے اس کمرے کے مطالق اس کے کچھ ہزائم تھے مجھے اس سے ایک ہلکہ سا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا وہ دھنسنے والی عورت تھی اس کے ہاتھ پاؤں اتنے گندمی تھے جیسے ابھی ابھی ڈگل روٹی کا میدہ گونتے ہوئے آئے ہوں ان ہاتھ پیروں سے مجھے اچانک خوف پیدا ہو گیا آپ ہر وقت تھوکتے کیوں رہتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ بولی میں؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ہر وقت تھوکتا رہتا ہوں سارا وقت نیچے آواز آتی ہے اکھ تھو اکھ تھو یہ گندی عادت ہے میرا جی چاہا کہ اسے زبردستی پلنگ سے نیچے دکیل دوں لیکن جسم سے وہ مضبوط نظر آتی تھی پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے سوال کیا میں نے اٹھ کر غسل خانے کا دروازہ کھولا سنکھ میں تھوک بھینکی اور باہر نکل کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس کے سامنے اس بات سے لاعلمی ظاہر کرنے میں مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے مجھے اس نے عبرو اٹھا کر یوں مجھے دیکھا جیسے میری بات کا یقین نہ ہو جناب میں آپ کی بھابی سالت کے ماموزاد بھائی کی بیوی ہوں یعنی آپ کی بھابی کی بھابی میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے میر کا دیوان کھولا اور لمبی بہر کی غزلیں دیکھنے لگا اس کے ہاتھ سے سوئی گر گئی تھی اور وہ بڑے انہماک سے اسے تلاش کرنے میں مشغول تھی میرا نام پتا ہے آپ کو مجھے اب ہلکہ ہلکہ غصہ آنے لگا بھلا وہ کون ہوتی ہے میرے کمرے میں یوں آنے والی اور یوں تحکمانہ لہجے میں میری انکوائری کرنے کا اسے کیا حق تھا اس رنگ و روپ کی عورتوں سے تو ویسے بھی میں نے کبھی کوئی عرض نہ رکھی تھی عابدہ میں نے یوں ہی کہہ دیا ہائے آپ کو کیسے پتا چلا وہ خوشی سے وہ تھی کئی باتوں کا چہرے سے پتا چل جاتا ہے اچھا وہ خوشدلی سے مسکرائی اس کی گالوں میں آٹھ سالہ لڑکی جیسے گڑے پڑ گئے یہ میرے لیے نئی بات تھی میں نے عرصے سے ایسی کوئی عورت نہ دیکھی تھی جس کی گالوں میں مسکراتے وقت گڑے پڑتے ہوں مجھے مرد کی تھوڑی اور عورت کی گالوں کے گڑے قطن پسند نہیں تھے اس طرح مجھے ان کے چہروں پر بلاوجہ چپ نظر آنے لگتے ہیں آپ نیچے کیوں نہیں آتے سب لوگوں میں کیوں نہیں کھاتے پیتے بس شروع سے میرا محاورہ نہیں میں کبھی رشتہ داروں میں بیٹھا نہیں ان سے بات کرنے کا مجھے دھنگ نہیں آتا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے رشتہ دار مارے گا محاورے شگون جگڑ بند عادتوں کی سخت تربیت میں پلی لگتی تھی اس کی ساری سوچ میں کہیں اپنی سوچ کا شائبہ تک نہ تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی دبدہ دوہرے راستے اور بلاوجہ فکر کرنے سے آشنا نہ رہی ہو میرے لیے ایسی شخصیت تباہ کن حد تک بور کرنے والی اور نئی تھی بری بات ہے ایک ہی گھر میں رہنا اور اجنبیوں کی طرح بری بات تو ضرور ہے لیکن کچھ بری باتوں پر گھر والوں کا سمجھوتا ہو جاتا ہے پردہ سیکر اس نے پیتل کی روڈ اس میں پیرو دی دیکھیں دونوں طرف آپ لکٹی کی بریکٹ لگوائیں پھر دروازہ اندر کھلے چاہے باہر یہ پیتل کا ڈنڈا نہیں گرے گا حیرانی کی بات ہے کہ یہ چھوٹی سی پریکٹیکل بات مجھے کبھی نہیں سوجی تھی اچھا جی اس کا حکم ماننے میں مجھے ہلکی سی لذت ملنے لگی تھی فیروزی رنگ آپ کو پسند ہے پتہ نہیں آپ کو پسند ہوگا تو آپ نے یہ پردہ خریدا نہ میں نے یہ پردہ پسند کرنے کی وجہ سے نہیں خریدا تھا لیکن یہ بات اسے میں سمجھا نہیں سکتا تھا بڑا گندہ رنگ ہے آتشی گلابی اور فیروزی پردوں کے لیے یہ رنگ تھوڑی ہوتے ہیں اچھا پردوں کے لیے کوئی خاص رنگ ہوتے ہیں اور کیا میں نے آج تک ہر لڑکی میں سیمی کو دیکھا تھا سیمی انگریزی اشتہاروں میں سے نکی ہوئی لڑکی تھی ہفتہوں غسل نہ کرنے کے باوجود وہ کبھی میلی نہیں لگی وہ آٹھ پیپر پر چھپے ہوئے مطن جیسی تھی اس وقت میرے سامنے متوسط طبقے کی ایک گرہستن بیٹھی تھی جس کا جسم چوکی پر بیٹھ کر لکڑی کی ڈوئی چلانے کا عادی تھا اس کے گھٹنے، ٹکنے، ہاتھ اور پاؤں سب آٹا گوندنے کی غم مازی کرتے تھے حالانکہ وہ دبلی تھی لیکن اس کا جسم جائز جگہوں پر ایسے بھرا ہوا تھا کہ وہ گول گول اور چربیلی دکھائی دیتی تھی اس کے کندے، گولے، ٹکنے، کلائیاں سب بھاری تھے پیٹ نہیں تھا لیکن پوش سے کمر چوڑی تھی عابدہ کو موڈن لباس کا سلیقہ نہ تھا اس نے بڑے بڑے پھولوں کے پرنٹ کا نائلونی سوٹ پہن رکھا تھا بازو چوڑیوں سے لبالب بھرے تھے ناک میں چھوٹی سی تیلی تھی چوڑیوں کے باوجود اس نے گھڑی بھی باندھ رکھی تھی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جب بھی تیار ہوتی ہے کسرت سے ہوتی ہے اور اسی کسرت کی وجہ سے بےہودہ لگتی ہے جب کبھی وہ بغیر تیار ہوئے بے دھیانی آتی خوبصورت لگتی لیکن بنی ٹھنی عابدہ برٹھڈے کیک تھا جس کو دیکھ کر دل یک دم اداسی سے بھر جاتا ہے آپ بھاپی سے پوچھ لیں میں کسی کا کام نہیں کرتی پر آپ کا کمرہ دیکھ کر ترس آ گیا اسی لیے پردہ سیا ہے میں نے شکریہ ترس کا بھی اور پردے کا بھی میں نے جواب دیا جس روز میں آپ کے گھر آئی تھی اس روز مجھے آپ پر بھی ترس آیا تھا بڑا کیوں آپ گھر کے سامنے کھڑے تھے ہماری ٹیکسی والے نے موڑ سے ہارن دیا لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے کھڑے رہے میں نے سوچا یہ آدمی تو پاگل ہے سڑک کے درمیان کھڑا آسمان دیکھ رہا ہے میں نے ایک دبی سی سانس لی پھر ٹیکسی والے نے آپ سے دو قدم ادھر زور سے بریک ماری آپ تو بری طرح گرے میرا تو ہستے ہستے برا حال ہو گیا ہے نا اچھا طرح ہے آپ کا وہ دوبارہ ہنس رہی تھی آنسو اس کی آنکھوں سے گڑوں میں گر رہے تھے اس کے جسم کے وافر حصوں کا گوشت جیلی کی طرح ہل رہا تھا میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور سڑک پر تھوپ پھینکی دور تک میں اپنی تھوپ کا نگاہوں سے تعقب کرتا رہا پتہ میں دل کی بری نہیں پر اگر کوئی میرے سامنے گر جائے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو مجھے ہسی آ جاتی ہے میں کیا کروں ایک دفعہ میرے اببا جی دہی لائے مغرب کی نماز کے بعد ڈیوڑی میں پڑی ہوئی تھی چوکی باہر روشنی تھی ڈیوڑی میں کچھ تو شام کا اندھیرہ تھا کچھ بندی ہوئی بھینس کی وجہ سے کم نظر آتا تھا اببا جی پیالہ پکڑے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے تو لگے چوکی میں دہی نہیں گرا صرف اببا جی کے ہاتھ سے پیالہ گر کر چکر لگاتا این بھینس کی کھولی کے سامنے جا پہنچا اببا جی جو تھے نا وہ موں کے بل چوکی پر گرے دونوں ہاتھ باہر تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی اس طرح وہ میرے پلنگ پر اندھی لیٹ گئی ابھی اببا جی کی طرح وہ ٹھیک سے تھوڑی اور بازو دکھا بھی نہ سکی تھی کہ ایک بار پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا وہ دیر تک جیلی فش کی طرح پلنگ پر ہلتی رہی جب ہنسی کا دورہ کم ہوا تو وہ موں سے آنسو پونچتی اٹھی اور بولی پتا ہے نہ پیالے کو خراش آئی نہ اببا جی کو پر بھینس کے مزے ہو گئے اس نے موں جھگایا اور دہی چاٹنے لگی اممہ دور سے آوازیں دیتی آئیں کمبخت دہی اٹھاؤ دہی لیکن میں تو مارے ہنسی کے ڈیوڑی میں بیٹھ گئی اببا جی اندر چلے گئے پیالہ اٹھایا گیا لیکن میں دیر تک بیٹھیں ہنسی رہی وہاں اکیلی عابدہ جب بھی ہنسی تو اکیلی شروع ہو جاتی میری ہنسی جب بند بھی ہو جاتی تب بھی وہ ہنسی رہتی اکیلی ایسے میں اس کا جسم پیٹ اولے دانت آنکھیں سب ہنستی رہتی تھی بڑی دیر بعد جب حالات نارمل ہوئے تو اس نے حیرانی سے پوچھا آپ کو ہنسی نہیں آئی کس بات پر اببا جی کے گرنے پر میں عموماً کم ہنستا ہوں اس نے خوشک سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی سالت با جی ٹھیک کہتی ہیں کتابوں نے آپ کے دماغ میں فطور بھر دیا ہے یہ سب اکیلے بیٹھے رہنے کا نتیجہ ہے ہم دونوں چپ رہ گئے بڑی دیر تک وہ پردے کو ٹانگ کر نچلی طرف سے نیفہ سیتی رہی با جی سالت مجھے کچھ بتا رہی تھی مجھے ہلکا سا پسینہ آ گیا میں سمجھتا تھا کہ جس طرح میں اپنے بھائی کے خاندان سے کٹا ہوا ہوں اسی طرح وہ لوگ بھی مجھ سے مکمل لا تعلقی کا وقت گزارتے ہوں گے کیا وہ پھر ہنسنے لگی کیا سنا ہے آپ نے بس کچھ اس وقت میرے جی میں آئی کہ اس کے ہاتھ سے سوئی دھاگا چین لوں اور اسے سلام کر کے رخصت کر دوں لیکن وہ ایک بھاری شیرنے کی طرح دروازے کے ورست میں بیٹھی اس توجہ سے سوئی میں دھاگا پھرو رہی تھی کہ اس کی گہری شربتی آنکھیں بھینگی نظر آتی تھی اس وقت میں اثر نو آفتاب کو خط لکھنا شاہتا تھا اس مشغلے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی لیکن مجھ میں اتنی حمت نہ تھی کہ میں اسے کمرے سے نکال دیتا پھر بھی کیا سنا ہے آپ نے بڑی دیر کے بعد میں نے سوال کیا اس نے چترائی سے مجھ پر نگاہ ڈالی اور بولی پھر اس عمر میں لڑکیوں کا چکر ہوتا ہی ہے ہے نا کون سی لڑکی بھابی بتا رہی تھی کیا آخر کیا بتا رہی تھی بھابی سالت وہ آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی ہے نا اس کے کسی اور لڑکے سے بھی تعلقات تھے ہے نا یہ دو دو تین تین جگہ تعلقات ہو کیسے جاتے ہیں بھلا میرے کان لہو کی وافر گردش سے سنسنانے لگے میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے اندر اور باہر ہوتا ہے اس کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی آپ کو پتا تھا کہ اس کے تعلقات کسی اور سے ہیں پتا تھا آپ کو آبیدہ نے سوال کیا میں اس اجنبی عورت کی باتوں کا جواب نہ دینا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھیں مکمل استفسار تھی میں نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا ہائے جب آپ کو پتا تھا کہ وہ کسی اور سے ملی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے دفع کرنا تھا ایسی دو موہی کو آبیدہ کا لہجہ میڈل کلاس عورت کا تھا اس میں نزاکت وزاداری بناوٹ اور رکھ رکھاؤ نام کو نہ تھا میں سیمی کے وجود کے ساتھ ملی ہوئی کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا دفع دور کسی کا جھوٹا کھانا ایسے سے تو روزہ ہی اچھا ہاں یہ حرام کاری ہوتی ہے سیدھی چاہے آپ تعلیم یافتہ لوگ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں اچھا سا حرام سے اللہ نے منع کیا ہے میں نے سر جھکا لیا پھر کچھ دیر بعد بولا عابدہ کبھی کبھی انسان اندر سے کئی مرتبہ دفع دور کہتا رہتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا یہ حرام آہستہ آہستہ اس کے سارے لہو میں سرائت کر جاتا ہے اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا پھر کھینچ کر روڈ اتاری اور دونوں پردے ڈنڈے سے اتار کر کندے پر ڈال لیے پردے میں نے کچھے کر لیا زرہ ان پر مشین چلا دوں ورنہ سلائی ادھڑ جائے گی آپ بریکٹ ضرور ٹھیک کرالیں وہ دروازے کو ننگا چھوڑ کر نیچے چلی گئی پہلی ملاقات میں میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا ٹاپک برہنا ہو گیا تھا کہ اب اس مردے کو دوبارہ قبر کے اندر بند کرنا میرے بس کی بات نہ رہی اس کے چلے جانے کے بعد میں دیر تک اس بات پر پشتاتا رہا کہ میں نے سرے سے اس بات کا اقرار ہی کیوں کیا ایک تختے جیسی سپاٹ عورت سے اپنے دیوانے پن کی بات ہی کیوں کی لیکن بیج مٹی میں مل چکا تھا اب اس کی روئیدگی ہی کا انتظار ممکن تھا آج میں سوچتا ہوں کہ کسی شخص کے حالات بیان کرنے سے اس کا ہلیہ بتانے سے اس کی عادات اور سیرت سمجھا دینے سے وہ انسان کبھی سمجھ میں نہیں آتا وہ کن ماں باپ کا بیٹا تھا اس کے بہن بھائی کتنے تھے بچپن مسررت میں گزرا یا جوانی آیاشی میں گزری اگر کسی شخص کا سارا روزنامچاہ بمیں اس کی تصویروں کے بھی پیش کر دیا جائے تو بھی وہ شخص مکمل بید رہے گا اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ بھی جائیں اور اس کی شخصیت کے مطالق ایک نظریہ قائم کرنے میں کامیاب بھی رہیں تو بھی یہ بید کبھی نہ کھل سکے گا کہ وہ شخص ویسا کیوں ہوا اور کیوں بنا غریبی کے اثرات مختلف لوگوں پر مختلف طور پر کیوں مرتب ہوتے ہیں ایک ہی ماحول میں پلنے والے اتنے جدہ جدہ راستوں پر کیوں جا نکلتے ہیں دراصل میں عابدہ کو شروع سے آنکھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کبھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا وہ بڑی معمولی عورت تھی بلکہ ٹائب کی حد تک میڈل کلاس تھی اس کے باوجود وہ اس قدر معمولی بھی نہ تھی جیسے سلیٹ کی خاکی سطح میں کہیں کہیں چمکدار عبرق لگا ہو جب سلیٹ گندی ہو تو نظر نہ آئے صاف ہو تو چمکنے لگے کبھی یہاں کبھی وہاں میں نہیں جانتا کہ اس کا ماحول اس پر کہاں تک اثر انداز ہوا تھا اس کی جبلتیں خصائص پیدائشی اعصاف ورثے میں ملی ہوئی خاصیتیں درماندگیاں کیا تھیں وہ کہاں تک اپنے جینس کے ہاتھوں مجبور تھی کیونکہ اس کا خال رسم و رواج مذہبی پابندی کم علمی اور ایک خاص معاشی ڈھگ کی وجہ سے بڑا سخت تھا دراصل اس کا قالب جس میں وہ ڈھلی تھی اتنا مضبوط تھا کہ مجھے کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ مام کی بنی ہے یا پتھر کی یہ بات صرف عابدہ پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ ہم سب پر یہی حصول چلتا ہے اپنی اندرونی اور بیرونی مسافت کا رد عمل ہم سب پر اس قدر گونہ گونہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے متعلق پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دراصل وہ کس چیز سے بنا ہے وہ کیا تھا کیا ہے اور کیا بن جائے گا اسی لیے عابدہ کو خود سمجھنا اور پھر آپ تک پہنچانا میرے بس کی بات نہیں لیکن سہولت کی وجہ سے آپ میری بات مان لیجئے کہ وہ ایک معمولی عورت تھی اس کے نظریات بول چال سوچ مذہبی عقائد سب پر میڈل کلاس کی چھاپ گز گز پر پرنٹ کی ہوئی تھی عابدہ کی مذہبی اور دنیاوی تعلیم چونکہ دینے والی نہ تھی بدی اور نیکی کا تصور اس کے ذہن میں الگ الگ خانوں میں بند تھا یوں سمجھئے وہ ایک پاکٹ سائز بہشتی زیور تھا ڈر جاتی تو آیت الکرسی پڑھنے لگتی خیالات غلط راستے پر گھسیٹتے اشیاء خردنی تقیمتیں فرینو کے کرائے اور اوقات موسمی پھلوں کی گرم سرد خاصیتیں کپڑوں کا ناقص اور بڑیہ پنجانچنے کے سادہ طریقے زیور کو دھلوانے کے فائدے اور نقصانات رشتوں کی آٹھویں پیڑی تک مکمل آگئی صدری نسخوں کی رتی ماشے تک تفصیل خونی اور زبانی رشتوں کے مطالق محاورے رسومات کی درست بجاوری ایسے ہی کئی معاملات میں اس کی رائے پختا تھی ان باتوں میں اپنی رائے کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور بات میں دلچسپی لینا اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی میں مغربی تعلیم کا پروردہ تھا میں ان تمام باتوں پر غور کرنے کا عادی تھا جو حصیات کے قابو میں نہیں آتی انہی خیال پرستیوں نے میرے وجود کے اندر کئی قسم کے جالے اتارے تھے اور ان کو اتار کر نئے پھندے لٹکا دیئے تھے میں ہسکلے، کانٹ، اینگل فرائیڈ ایڈلر اور یونگ کی باتیں سننے کا شاقین تھا مجھے یونانی فلسفے سے لے کر موڈرن وقت تک کے کئی غیر حل شدہ مسائل پر حیرت کی نگاہ ڈالنے کی عادت تھی میں چونکہ سوشیالوجی کا طالب علم بھی رہا تھا اس لیے میں سوسائٹی کی مایہ حیثیت کو غور سے پرکھنے کا عادی تھا خوپی قبیلہ کے رسم و رواج کینیا میں شادی کا رنگ مصر کی تہذیب میں عورت کا رتبہ تھائلنڈ میں رہن سین کے طریقے الاسکا کے باشندوں میں شکار کی روایات پر مبنی زندگی وسط ایشیا میں پامیر کی چوٹیوں پر بسنے والوں کی معاشی بدحالی سے پیدا ہونے والی رسومات جاپان میں ہرکیری سے لے کر موڈرن الیکٹرونک احد تک پہنچانے والی سائیکی ہوائی فلپائن ملیشیا کریٹ مناکو سائپرس سری لنکا جیسے جزیروں کی سمندر سے قریبی وابستگی کے باعث سوسائٹی میں ایک ترنم لہر در لہر جادو مجھے مسہور کیا رکھتا تھا میں گروپ شادی تعدد ازواج محرمات کے ساتھ مباشرت سے اُبھرنے والے مختلف سوالات کا جواب ڈھونڈتا رہتا تھا عابدہ ان تمام باتوں سے نا آشنا تھی اس کے عمر اور نہیں بلکل فکس تھے ہماری سوچ مختلف سمت میں چلتی تھی اس کے باوجود ہم دونوں میں ایک رابطہ پیدا ہو گیا جیسے ریل کی متوازی پٹڑیوں میں ہوتا ہے فرق صرف اس قدر تھا کہ اس کی پٹڑی شمالا جنوبا بچی تھی اور ڈیلٹا بنا کر اینڈ سمندر میں گرتی تھی اور میں جنوب سے شمال کی طرف دیکھنے کا حدی تھا جس کے سرے پر صبح کا ستارہ ڈوبتا ہے اور پرفیلے پہاڑوں سے روشنی آواز بن کر برامت ہوتی ہے